علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایوہ الانسان ما غرک بربک کریم ہمارے ساتھ عائشہ مجود ہے جو کہ خوبصورت آباز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تقریباً اس کو آٹھ تر سے آتی ہیں تو کبھی دل کرتا ہے فیسی دل کرتا ہے لیکن پریز کرتی میں لڑکی وہ چٹ پٹی چیزیں کھانے کو بھی دل کرتا ہوگا کھاتی ہوں کھٹی مٹی کھٹی نہیں کھاتی میرا پغام یہ ہے کہ اپنی بچوں کو بچوں کے پڑھائیں اور قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں آج پھر سے ہمارے ساتھ عائشہ مجود ہے جو کہ خوبصورت آباز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تقریباً اس کو آٹھ تر سے آتی ہیں اور ما شاء اللہ حافظ قرآن بھی ہے قرآن پاک بھی حفظ کر رہی ہے تقریباً بائی سے تیس سو پاریابی تک حفظ کر چکی ہے ہم لوگ نے اس کا انٹرویو جب کیا تو لوگوں نے کچھ ہم سے رابطہ کیا اور خاص طور پر کہا کہ آئیشہ سے ایک اور تلاوت سننی ہے ہم لوگوں نے اس کی خوبصورت آواز میں اس قدر پسند کیا ہے اس کی آواز کو تو آئیشہ مارسلت موجود ہے لیکن یہ بات بہت کم کرتی ہے آج بات کرنے کے بھی کوشش کرتے ہیں آئیشہ بات آپ سے میں نے پچھلی بار پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں کم اس لئے بولتا ہوں میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے پینے پر بھی کم زور دیتی ہو کچھ خاص چیزیں کھاتی ہو تلیو جیدہ بالکل نہیں کھاتی میں تو کبھی دل کرتا ہے دل کرتا ہے لیکن پریز کرتی میں لڑکی دو چیٹ پٹی چیزیں کھانے کو بھی دل کرتا ہوگا کھاتی ہوں کھٹی مٹھی کھٹی نہیں کھاتی بالکل ہی نہیں کھاتی نہیں تو کھانے میں کھاتی کیا ہو آپ پھر ہلکا سنمکو پھر کھالی تھی بریانی کھالی تھی ہو پی نہیں نہیں بریانی بھی نہیں کھاتی پھر تو بری آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے ایک تو ویسے بھی اور دوسرا کھانے پینے کے لئے ہاتھ سے بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے آج پھر جی اچھا عیشہ اپنی خوبصورت آوات میں کوئی تلاوت سنا دو پہلے ذرا ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 نہیں اذا اسماء فترت واذا الكواكب انتسرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ مُعْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومألائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل الله ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغف لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله ما شاء الله عائشة مجھے تو روکنے کو دلی نہیں کیا آپ کیا ہوا بات کیوں نہیں کر رہی پھر پھر بات نہیں کرنی آج بات کرتے کیوں نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی گھر میں بھی اسی شرم آتی ہو گھر میں شرارتیں کرتی ہو شرارت کیا کرتی ہو گھر میں بس کھیلنا کودنا بس کھیلنا کودنا اپنی عمر بھی بتا دو سننے والے دیکھنے والے اور جو آپ کے آواز سن رہے ہیں ان کو عمر کا بھی پتا لگ دیئے ماشاءاللہ چھوٹی سوپر میں بچی کیا کیا کر رہی ہے میری عمر نائن یا رہا ہے نو سال کیوں آپ مدرسے میں میں نے سنیا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب والد غیر حذر ہوتی ہیں نہیں آتے تو آپ بچوں کو کنٹرول کرتی ہیں جی تو بچے بات مان لیتے ہیں آپ کی جی بالکل سختی کرتی ہو بچوں پی نہیں مشکراتی میں مشکراتیوں کو بھی ایسا ہوا کہ مار پڑی ہوگا بھی بہت زیادہ مار پڑی ہوگا ہرا کہ ماما کو شکایت لگائی ہوگا ابو نے مار ہے نہیں میں نے مار پڑی کر بشکایت مار پڑتی ہے بسی جی پڑتی ہے کس چیز سے پڑتی ہے پڑھائی پر کس وجہ سے کیا نہیں کرتی کوئی شرارت کی وجہ سے پڑتی ہے کہ سبق نہیں یاد کرتی شرارت کی وجہ سے نہیں کرتی سبق کیا آواز تو ماشاءاللہ اتنی پرانی ہیں پھر بھی پاپا اتنے ظالمہ مارتے ہیں نہیں نہیں اتنا بھی نہیں مارتے کسی بات سے تو مارتے ہیں اب وہ بات ہی نہیں بتا رہی نہیں بس پڑھائی کے لیے مارتے ہیں کہ بیٹا یاد نہیں کیا یا ٹھیک یاد نہیں کیا جی تو آپ اس میں بیٹھ کے مقابلہ بھی ہوتا ہوگا جو سہلیاں ہوتی ہوں گی جی بالکل میں نے سنیا کہ پاپا آپ کے بتا رہے تھے کہ جو سب سے اچھی آواز میں بچہ آپ کے مدرسے میں تلاوت کرتا ہے آپ اس سے مقابلہ لگا کے بیٹھ جاتی ہے کوئی دیکھتے ہیں کون اچھا بڑھتا ہے ہار جاتی ہے کوئی جیت جاتی ہے جیتے ہوں کیا کمپیڈیشن کر پہ جاتی ہے مقابلے وغیرہ جوتے ہیں جی جاتی ہوں جیتی بھی ہو کہ بس جاتی ہوں جاتی ہوں جیتی ہوں پہلی پزیشن آتی ہے پانچ مقابلے تھے پانچوں میں جیت کی تھی آپ کے جتنی بچیاں آپ کو سن رہی ہیں کچھ کہنا چاہتی ہو اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی آواز کو بہت زیادہ پسند کیا ان کے بارے میں کچھ کہو گی میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی بچوں کو بچوں کے پڑھائیں اور قرآن کے ساتھ جو رہے رکھیں پڑھائیں اور لیکن ان کو یہ بات لازمی بتائیں کہ جب کہیں پہ جاتے ہیں بیٹا بات لازمی کرتے ہیں جی جی کا جواب نہیں دیتے باقی باتیں ایک طرف لیکن آئیشہ کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے اس کے مام آپ نے جو اس کی تربیت کی ہے یقین مانے ان کو سلام کرنے کو ذل کرتا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی تفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بلکل ایسی تربیت کریں اجازت دے مجھے اللہ حافظ